سب سے پہلے تو میں مبارک بات دوں گا بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ان کے وزیر کو ان کی ٹیم کو کہ آج اسلام آباد موڈل سپیشل اکنامک زون کی گراؤنڈ بریکنگ کی تقریب منقد ہو رہی ہے جناب وزیر آزم آپ کی قیادت میں ہمیں تقریباً ایک سال کا وقت ملا اور اس میں آدھا وقت معیشت کی مرہم پٹی کرنے میں گزر گیا اور آدھا وقت ان منصوبوں کو جھاڑ پہنچ کے دوبارہ زندہ کرنے میں گزر گیا کہ جنہیں آج سے چار سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا یہ منصوبہ بھی انہی بدقسمت منصوبوں کے اندر ہے کہ جن کو آج سے چار سال پہلے میٹیریلائز ہو جانا چاہیے تھا سی پیک کا منصوبہ جب ہم نے شروع کیا تو اس کا پہلا مرحلہ بیس سو بیس تک انفرسٹیکچر کے منصوبوں پہ مشتمل تھا لیکن وزیر آزم نواز شریف کی قیادت میں اور آپ بھی اس ٹیم کے ایک نمائی بحیثیت وزیر آلہ پنجاب میمبر تھے جو انفرسٹیکچر کے پروجیکس تھے تقریباً نوے فیصد دو ہزار اٹھارہ تک مکمل کر لیے گئے بیس سو بیس کے بعد ہمیں نو سنتی زونز پاکستان میں قائم کرنے تھے جس کے لیے حکومت پاکستان نے کہا تھا کہ ہم ان اکنومک زونز کا انفرسٹیکچر بیس سو بیس تک تیار کر لیں گے اور اسی کوشش میں اور اسی امید کے ساتھ چین کے بے شمار انویسٹرز پاکستان پہنچ گئے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار ستنہ اٹھارہ میں اسلام آباد چینی سرمایہ کاروں سے چینی بزنس کمپنیوں سے بھرا ہوا تھا کراچی سے اسلام آباد ہر فلائٹ میں دس پندرہ چین کے بزنسمن آپ کو نظر آتے تھے لیکن جب تبدیلی نے ملک کو جکڑا تو اس کے بعد وہ سارے منصوبے جو کہ اس ملک کے لیے شروع کیے گئے تھے ان سب منصوبوں کو کٹیروں میں لاکے کھڑا کر دیا گیا وہ تمام افسران جنہوں نے محنت کے ساتھ منصوبوں پر عمل درامت کیا تھا ان کو جھوٹے مقدمات کے سامنے ڈال دیا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں بدترین انتظامی بہران فیصلہ سازی کا بہران پیدا ہو گیا اور کوئی کسی دفتر میں فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا حکومت کی ترجیحات یہ نہیں تھی کہ ہم کس طرح بجلی گیس اور انفرسٹرکچر کے منصوبے بنائیں صبح شام حکومت کی ترجیح یہ تھی کہ ہم مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے کیسے بنائیں اور جناب وزیراعظم اس کی سب سے بڑی مثال گوادر کا شہر ہے کہ جہاں بجلی اور پانی کے وہ منصوبے جو ہماری حکومت شروع کر کے گئی تھی چار سال تک ان پر کام نہیں کیا گیا اور وہاں پر بیچینی پیدا ہونے دی گئی اور اب آپ کی حکومت آئی تو چھے مہینے کے اندر گوادر میں پانی کا منصوبہ مکمل ہو گیا ایک سال کے اندر ٹرانسمیشن لائنز کے منصوبے مکمل ہو گئے اور اسی طرح وہ مینٹیننس ڈریجنگ جو رکی ہوئی تھی چار سالوں سے اسے جاری کر دیا گیا یہاں پر ہر پاکستانی کو یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ اگر یہ منصوبے چھے مہینے ایک سال میں مکمل ہو سکتے تھے تو انہیں چار سال میں کیوں ادھورہ رکھا گیا اسی طرح ایکنامک زونز جن کا انفرسٹرکچر بیس سو بیس تک مکمل ہو جانا چاہیے تھا جب ہم حکومت میں آئے تو ان میں سے کوئی ایک ایکنامک زون بھی تیار نہیں تھا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سرمایہ کار جو ان ایکنامک زونز کے لیے پاکستان میں دوزار اٹھارہ سترہ انیس میں آئے تھے وہ رفتہ رفتہ ویت نام چلے گئے کمبوڈیا چلے گئے لاوس چلے گئے اور پاکستان کا نقصان ہوا جب آپ کی حکومت آئی تو ہم نے ان منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر دوبارہ ٹیک اپ کیا ان کے لیے انفرسٹرکچر فرام کرنے کے لیے بجٹس کو جاری کیا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ دوبارہ ریوائیو ہو رہے ہیں رشاکئی کا افتتاح کرنے والے ہیں اسلام آباد کا جو موڈل ایکنامک زون ہے سپیشل ایکنامک زون اس کے لیے زمین کے لیے پیسے جاری کر کے اس منصوبے کو ہم مٹیریلائز کر رہے ہیں اسی طرح کراچی میں دھابے جی کا افتتاح ہو چکا ہے اور باقی منصوبوں پر بھی اب کام تیز ہو رہا ہے پاکستان کو مستقبل کے لیے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو جو فائیو ایز فریم ورک ہم نے بنایا ہے اس میں ہمارا مستقبل ایکسپورٹس ایکسپورٹس اور ایکسپورٹس کے اوپر اس کا داروں مدار ہے ہم کس قدر تیزی کے ساتھ تیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سے سو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تک پہنچتے ہیں کیا یہ کام ہم پانچ سے سات سال میں کریں گے یا ہم یہ پندرہ سے بیس سال میں کریں گے یہ دو مختلف راستے ہیں جن کا ہمیں فیصلہ کرنا ہے اور ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم پانچ سے سات سالوں میں سو بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پر پہنچیں اور یہ اکنامک زون اور اسی طرح کے دیگر اکنامک زون جو بنیں گے وہ ہمارے اس ایکسپورٹ کے سفر کے لیے ایک لیبورٹریز ہوں گی یا پاور ہاؤزز ہوں گے جہاں سے ہم ایکسپورٹس جنریٹ کر سکتے ہیں ایک چیز جو ہم نے بورڈ آف انویسمنٹ کو کہی ہے کہ ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے سپیشل اکنامک زونز کو ریل سٹیٹ سپیکولیشن کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے اگر کوئی انویسٹر دو سالوں کے اندر فیکٹری کھڑی نہیں کرتا تو اس کا پلوٹ کینسل کر کے دوسرے سرمایہ کار کو دینا چاہیے کہ جو وہاں پر فیکٹری لگانا چاہتا ہے اسی طرح ہمیں اپنے ان اکنامک زونز کے اندر زمین کی قیمت کو اپ فرنٹ لینے کی بجائے آسان قسطوں پر کرنا چاہیے تاکہ جو بڑے انویسٹرز ہیں ان کو کرونوں روپیہ زمین میں لگانے کی بجائے وہ رقم فیکٹری میں لگائیں اور اس کو لیز کے طور پہ وہ پندرہ سالوں میں یا بیس سالوں میں پے کریں اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر اکنامک زون میں جو انڈسٹری لیڈر ہے یا ٹیک جائنٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اگر ہمیں مفت بھی زمین دینی پڑے تو دے دینی چاہیے جیسا کہ چائنہ میں انہوں نے کیا ہے کہ جو بڑے ٹیک فلیرز ہیں ان کو وہ مفت پلوٹ دیتے ہیں اور جب وہ وہاں پر آ جاتے ہیں تو باقی انڈسٹری ان کو فالو کرتی ہے اسی حوالے سے میں اب حالی میں جب چین گیا تھا تو چائنہ کی ایڈمنسٹریشن سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ ہمیں سپیشل اکنامک زون جن لوگوں نے چین میں کامیابی سے چلائے ہیں ان کے اڈوائزز ہمارے پاس ایک سال کے لیے بھیجیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کر ان اکنامک زونز کو ملک بھر میں پھیلانے میں مدد دیں اسی طرح ایکسپورٹس کو ڈیویلپ کرنے میں جو ان کے ایکسپورٹس ہیں جنہوں نے چینہ کے ایکسپورٹ سیکٹر کو ڈیویلپ کیا ہے وہ ایک سال کے لیے ہمارے پاس آئیں ہمارے ساتھ کام کریں تاکہ ہم پاکستان کو ایک روبسٹ انڈسٹریل ایکسپورٹ لیڈ ایکانومی میں تبدیل کر سکیں آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جناب وزیر آزم آپ نے اور آپ کی قیادت میں آپ کی ٹیم نے پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ الحمدللہ کھڑا کر دیا ہے اب یہ قوم کے سامنے فیصلہ ہوگا ہر تقدیر کا انحصار فیصلوں پر ہے اگر صحیح فیصلے ہوتے ہیں تو کامیابی مقدر بنتی ہے اور اگر فیصلوں میں غلطی ہو تو ناکامی مقدر بنتی ہے دنیا کا ہر ملک جس نے ترقی کی ہے وہاں پہ کم از کم دس سالوں کے لیے پولیسیز کا تسلسل رہا ہے اور یہ تسلسل پولٹیکل کنٹینیوٹی سے آیا ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے اگر بی جے پی کانگریس کی حکومتیں آئی ہیں تو دو دو ٹرمز آئی ہیں دس دس سال انہیں ملے ہیں بنگلہ دیش میں پندرہ سال سے ایک حکومت ہے ملیشیا سنگاپور کوریا چائنہ جپین ٹرکی کسی ملک کو دیکھ لیں کسی ملک نے ٹی ٹوینٹی کا میچ کھیل کے ترقی نہیں کی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاسی مچورٹی کا مظاہرہ کریں اور ملک کے اندر کوئی ایسی آواز کہ جو ملک میں انتشار پھیلائے جو ملک کو تقسیم کرے اسے رد کر کے سیاسی استحقام یک جہتی اور ایک ایک نومک ویجن کے ساتھ اب پاکستان میں ایک لانگ مارچ کریں اور وہ لانگ مارچ اقتصادی لانگ مارچ ہو پاکستان زندہ وقت